لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ تو اللہ نے اس سمت کو اتنے لارڈ سے اٹھایا اتنے پیار سے اٹھایا ہے آیت اتری لَا يَسْتَوِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم وہ پاس بیٹھ نابینا یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں میں تو نابینا ہوں میں کدھر جاؤں میرے لئے کوئی گنجائش نکال ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر ایک آدم کی خاطر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں ٹھک ٹاک ہیں وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ایک صحابی ہے عوث بن سامت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک طلاق تھی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھی وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی تھے پاس اچھا آپ دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں تورات اکٹھی زبور اکٹھی انجیل اکٹھی قرآن ایسے نہیں آرہا قرآن کبھی ایک لفظ آرہا ہے کبھی ایک سطر آرہی کبھی ایک صورت آرہی کبھی ایک آیت آرہی صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھا یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری امان کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ نظر سانی فرمائیں وہ میرے بچوں کا باپ ہماری آپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے خولہ طلاق ہو گئی ان کا یا رسول اللہ اکلا مالی و افنا شبابی و نصرت لہو بطنی و تفرق اہلی یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارا دے گا تو آپ چھپو کیونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے حضرت عشاء کنگی فرما اللہ حکر جب اس نے دیکھا کہ آپ چھپ ہو گئے تھے کہلنے کی اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی کھاٹی چھنتی تھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتا اس نے میں ہی ہاتھ اٹھائے اللہم اینہم لی منہ سبیتاں صدار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچ اندہ ممتہم الیہ فضا جاؤ میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلا اندہ ممتہم الیہ فضا باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ اب ذرا غور کہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتار میں بچوں کو کہاں لے جاؤں میں بڑا پا کہاں گزاروں تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی تو حضرت عیشہ نے کہا خوالہ خوالہ چکا چکا وحی آگئی وحی آگئی خوالہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خوالہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنائے گیا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اور اسے اٹھائیس ماہ پارہ اسے شروع کروائے گا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ واللہ یسمو تحاورکم ان اللہ سمع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم اللہ ولدنہم و انہم لیقولون منکر من القول وزور اتنا خوبصورت کلام اٹھائیس ماہ پارہ سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا جھگڑا کرنے والی اور جھگڑا کرنے والی اللہ کا نویس جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہاہہہہ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن سورٹ حل کیا ہے جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا کہ اے میرے محبوب یقینا اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمعت ہو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریات کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاب کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بیوی حلال ہو گئی یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ واحد امت ہے جن کی دعاوں پر آسمان کے فرشتے اترے موسیقی موسیقی موسیقی